واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح تسی ویک رہے ہو کتھا گربانی ویچار سنگر جی میں اے نہیں کہیں دا کے پجنیک بندے دھورے ہندے ہن اوہو پجن کر کے اندروں تا سفل ہو گئے پر سنسار نالوں سمبند توڑ بھی تھے جد بابر ہندوستان تے چڑھ کے آیا تا راجستان دے رجوارے جو تھوڑے بہت لڑن والے سن اوہ جوگیاں گوڑ گئے فقیران گوڑ گئے کی دسو ہنکی کرئے بابر بڑے لمحے چوڑے لول اشکر نال عبادیاں ساردہ ہویا بندیاں نو ماردہ ہویا اسمت لٹدہ ہویا دولت لٹدہ ہویا اس تنگ نال آ رہا ہے دسو کی کرئے جوگیاں نے پتا ہے کیا کیا کوئی فکر نہ کرو اسی انج منتر پڑھاں گے کہ سارے انے ہو جانگے تے جنہ نے مارا موٹا لڑنا وی سی اوہ ہاتھتے ہاتھ ترکے بیٹھ گئے بھائی ٹھیک ہے منتر پڑھنگے جوگی اپے انے ہو جانگے پر انے کی ہونا سی اوہ مارو مار کر دے اگاں واد دے گئے سہیب شری گرنانک دیو جی نے انہ جوگیاں تے گربانی ویچ کٹاکش کیتا ہے کہ کوئی مغل نہ ہوا اندہ کی نا نا پر چالایا ماراج کنگے نے منتر تے بثیرے پڑھ دے رہے جنتر بثیرے فوق دے رہے لیکن اکوئی مغل انہ نہ ہویا ہندوستان دی دولت لٹی گئی اس دی اسمت لٹی گئی اہے تباہ تے برباد ہو گیا جوگی اس فکر بھی چڑھا کہ میں منتر فوق آنگا منترانال روک آنگا منترانال ماندے وکار تے روکے جا سکتے ہن کسے منترانال ہون کسے وڈی سینہ نو مار دینا اتنے لمبے چوڑے لو لشکر نو مار دینا اہے گل بڑی یوکھی ہے سہیب گرنانک دیو جی کہن لگے فوق کے منتران دے اپرپرو سا رکھن والے منوکھ ہون میں نو نہیں چاہی دے بندہ میں پورن بنونا ہے جیڑا اندروں بہروں مکمل ہوئے گرنانک دیو جی نے ایک مکمل تصویر بنونی چاہی جس نو تائیسو سال لگے تے گروہ گوبین سنگ جی نے مہر لا دیتی تے سکھ مکمل ہو گیا اے ہون سنتوی ہے اے ہون سپائیوی ہے اے بندہ مکمل ہو گیا ہے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتی موسیقی موسیقی